رہا ٹائمز کی نیوز دیکھنے کے لیے فیس بک پر لائک کریں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور دو لائکون دبانا نہ بولیں میں علماء کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح سے رضا کے میں نے بند کا اعلان کیا ہے ہم ممبرہ کے تمام رہنے والوں سے پورا من بند کی وہ امید رکھتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ وہ بھی رضا کے نمکہ ساتھ دیتے ہوئے ممبرہ میں پورا من بند رکھیں نماز جمعہ کے بعد لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی حالات کو بہتر بنائیں اور مسلمان اپنے رکھانوں کو بند رکھیں اس میں حصہ لیں اللہ تعالی خیر فرمائے اور حالات ٹھیک ہوں بہتر ہوں اور رضا اکڑمی نے جس بند کا اعلان کیا ہے ہم بس اس کی تائید کرتے ہیں اور ہم یہ امید کریں گے ممبرہ اور شہر ممبرہ کے واسیوں سے کہ وہ بھی اس رضا کا رانہ بند کا اپنے طور پر حمایت کریں اس کی تائید کریں اور مکمل امن کے ساتھ اتمنان و سکون کے ساتھ اس بند میں حصہ لیں شریک ہو اور دور دراز تک یہ پیغام دیں کہ ہمیں کسی طریقے کا کوئی فساد نہیں چاہیے بلکہ نہایت امن اور اتمنان کے ساتھ ہم رضا اکڑمی کے اس بند کی تائید کرتے ہیں الحمدللہ آج جو ہے ممبرہ میں اہل سنت جماعت کی طرف سے ایک اہم میٹنگ بلائی گئی تھی اور وہ میٹنگ کامیاب رہی تو علماء اکرام نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا جماعت اہل سنت نے یہ فیصلہ لیا کہ انشاءاللہ بروز جمعہ جس طرح رضا اکڑمی نے اعلان کی ہے ممبئی میں اسی طرح جو ہے اس کی ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اہل سنت وال جماعت کی طرف سے اور انشاءاللہ اس کی حمایت پر ہم جو ہے یہاں سے لگے تھے اہل سنت وال جماعت کے ذمہ داران اور شہر کے بعض ذمہ داران آج شریک ہوئے اور رضا اکڑمی نے جو رضا کانانہ طور پر بارہ نومبر کو بند کا اعلان کیا اس کے حمایت کے لیے سارے حاضرین نے جو ہے اپنی اتفاقی رائے سے حمایت کا اعلان کیا ہے لیکن شہر ممرہ کے شہریوں سے گزارش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ بند پر امن طریقے سے ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی کوئی بدامنی نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے علماء کرام نے عم اکرام سے جو گزارش کی ہے جماع میں عالم اسلام کے لیے خاص طور پر اپنے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے امن و شانتی کے لیے پورے ام اکرام مل کر کے جو ہے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی امن و شانتی کا ماحول قائم رکھے